نیاب اور بہت ہی عالی ملکہ پرستان کی ایک پری کا عمل ہے جو بہت ہی لا جواب اور بہت ہی خوبصورت عمل ہے اس پری کے پیچھے چھاسٹھ ہزار پرییں کام کرتی ہیں یہ ملکہ پرستان کی سب سے بڑی پری ہے لیکن آپ نے جب بھی ان کو حاضر کرنا ہے تو ان سے آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ کو ایک پری آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا خدمت میں رہنے کے لیے دے دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی تو ان کے ساتھ شرائط سوچ سمجھ کے آپ تیہ کریں گے کیونکہ یہ ملکہ پرستان کی جو پریوں کی سب سے بڑی سردار ہے تو ان کا عمل ہے اور ایک بات یاد رکھیں ان کا جو ایک پشیدہ راز کی بات بتاتی ہوں ان کا جو رہنے کی جگہ ہے وہ مری دریائے نیلم کے پاس ان کی رہائشگاہ ہے یہ وہاں پر رہتی ہیں آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی کہ آپ جب کسی کا بھائی یا بہن کا مری میں جانے کا اتفاق پیدا ہو تو ایک میں آپ کو کاجل بنانا بتاؤں گی تو آپ جب دریائے نیلم پر آپ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ رات سے تھوڑی دیر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے وہ کاجل آپ کو میں لگا لینا ہے تو آپ جتنی بھی وہاں پر پریئے آئیں گی پانی پینے یا وہاں پر خوبصورتی نظارے دیکھنے کے لیے یا جہاں پر وہ رہتی ہوں گی وہ تمام جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ انہی ملکہ پری کا عمل ہے اور جو آپ کے پاس یہ پری چھوڑ کر جائیں گی اس کا نام مریم پری ہے یہ خود ہی آلہ اور بہت ہی نیاب پری ہے جتنی بھی اس پری کی قدر کی جائے کم ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پریوں سے سوچ سمجھے جو ہے بات اور شرائط تیہ کیجئے گا ٹھیک ہے یہ لازم ہے جب انسان اللہ پاک کا نام لیتا ہے اور جو شخص صبح و شام اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے ایسے نظار انسان کو دکھاتے ہیں جو اس کے رین و گمان میں بھی نہیں ہوتے جو شخص دن میں روزہ رکھے نو چند جمعیرات کو عمل شروع کرے پرہیز لازم ہے جلالی جمالی پرہیز میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی جو شخص حمد رکھتا ہو تو چالیس ان کے روزے بھی رکھے عمل بہت ہی نایاب ہے بہت ہی پیارہ ہے جتنے بھی قدر کی جائیں کم ہے جب تحجد کا ٹائم ہو تو آپ نے چھاسٹھ ہزار مرتبہ پہلے دو رکھت نفل پڑھ کے شکرانے کے پھر چھاسٹھ ہزار مرتبہ آپ اس میں اللہ پڑھیں گے پھر چند ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کمرے میں روشنی ہونا شروع ہو گئی ہے اور ایک پری اپنی پوری فوج کے ذاتھ آپ کے کمرے میں نظر آئے گی لیکن چھوٹے سے حالے میں نظر آئے گی اور جب آپ ان سے بات کریں گے یا جب ان کو آپ باہر بلائیں گے تو وہ جو ملکہ پری ہے وہ ہی بس حاضر ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ پریوں کی سردار ہے اس کا بات کا خاص خیال رکھئے گا اور ان سے بس اتنا کہتی جائے گا کہ آپ اپنی پریوں میں سے جو مریم پری ہے ان کو ہمارے ساتھ ہماری اطاعت کے لئے ہمیں دے دیں ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کے پاس ایک مریم پری چھوڑ جائیں گی جو ہرے دباس میں ہوگی اور بہت ہی نایاب بہت ہی خوبصورت بہت ہی لا جواب ہوگی اور آپ سے ایک وعدہ بھی کرے گی کہ آپ نے ہر سال میں کم از کم ہر سال کے جتنے بھی مہینے ہوں گے ان مہینوں میں آپ نے دس دن تک روزہ رکھنا ہے تب تک یہ جو ہے اس کی زکاعت ہے تو یہ قائم رہے گی ٹھیک ہے اور حلال چیزوں سے آپ نے روزہ جنسہ ہے افتار کرنا ہے ٹھیک ہے اور عمل بہت ہی آسان ہے بہت ہی لا جواب ہے کسی بھی قسم کی پریشانی اور مصیبت یا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ پری کو حاضر کریں انشاءاللہ اس سے حاضر ہونے کا مطلب بھی پوچھیں کہ حاضر کیسے کیا جائے تو آپ کو وہ بھی یہ بتا دے گی کہ آپ نے کیسے بلانا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک پتھر دے گی جیسے ہی آپ پتھر کو رکڑیں گے یا اس کو گرمائش دیں گے یا تھوڑا سا آگ کے اوپر تباہ رکھ کے یا کسی چیز سے آگ کے اوپر رکھ کے سیکیں گے وہ جو ہرے رنگ کا پتھر ہوگا تو اس سے وہ جو مریم پری ہے وہ حاضر ہو جائے گی اور پھر آپ جو بھی آپ کی خواہش ہو اس کے مطابق آپ کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لازمان ہے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اس کے ساتھ اجازت کی ویڈیو پیش کر دیجئے ہیں اجازت کا طریقہ عام کیا ہے وہ اب طریقہ دازمان دیکھ لیے گا اجازت دیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ حمد شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرید سے ہوں گے دعا کرتی ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکریفیں ختم فرما دے اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو امنیات کی دنیا میں اللہ پاک امنیات فرمائے آمین آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ایک ایسی نیاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملیقہ ہے یہ ملیقہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نیاب اور بہت ہی پیارا ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمین سننے عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ کر دی گئی ہے وہ لازمین آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچندی جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچ چراغ ضرور جلایا کریں خاص کر نوچندی جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچندی جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گر میں چراغں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو موقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ کی آلولاد صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلاد دین اور ستاروں کے مقلاد کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے اول آخر سات مرتبہ درود تنزینہ بڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے حسار کے مجبہ پیٹ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجال غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موتر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم نہ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو جل نہ ہو اس لئے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جمالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو میں نے جو بھی پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پروکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بات وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور دوبارہ کی حسار کرنا ہے اور حسار بڑا ہونا چاہئے حسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہئے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیز وں بھلیں سوی سمجھ کی شرائط کریں اگر وقتی تو آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے شرائط کریں کی اپنے آپ کو ریلیکس کر کریں اکثر دفعہ ہی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ ایک خوبصورت جب پری عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے بظاہر تو اتنی خوبصورت ہوتی ہے دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا خاتون دیکھی نہیں ہوتی تو اس چیز خوال گر اس خوبصورت پر نہ کریں اس کے بیسورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازم کہا کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ اسلام کی اور حضرت سلمان علی اسلام کی اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ خود ہوں گی ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہے نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگ دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور مقلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے عمل میں ڈر خوف ضرور اگر آپ اس میں سے بھی رد بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے اس کے ہم حق